موسیقی السلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں شہری آر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مومنٹ ویڈ شہری کچھ عرصہ پہلے پنجاب اسمیلی کے اندر پی ٹی آئی کی جیت ہوئی عمران خان صاحب برسل خروع ہوئے ایز ای نیشن ہم سب بڑا پراؤڈ فیل کر رہے تھے میں ذاتی طور پر بہت پراؤڈ فیل کر رہا تھا کیونکہ کافی عرصے بعد میں نے اپنی نیشن کو یک جا کھڑے ہوتے اور دیکھا کسی چیز پر اور نہ کہ صرف وہ اپنی لیے یا اپنی ذات کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس سب کے لیے اپنے محلے کے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے ایز ای نیشن انہوں نے سٹینڈ لیا لوگوں نے جشن بنایا مٹھایا تقسیم کی چراغاں ہوا مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں نے بھول پیٹے اور اس سیلیبریشن میں کوئی قواہت نہیں ہے کیونکہ جب بھی کوئی شخص خوش ہوتا ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے سیلیبریشن وہاں تک ہونی چاہیے جہاں آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں نہ کہ کسی اور کے غم کو اب اس پوری سیچویشن کے اندر بہت سارے ایسے بھی اناثر سامنے آئے جو کہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے اور آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے کہ لوگ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے کرتے دوسری طرف والے لوگوں کی ذاتیات پر اتر آئے ان کا مزہاک اڑانے لگے ان کی کچھ بہت ہی پرسنل چیزیں ٹارگٹ کرنے لگے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنے لگے مطلب میں یہ نہیں کرتا میں خود ذاتی طور پر پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اور عمران خان کو از ایٹرو لیڈر مانتا ہوں لیکن ہم از ای نیشن کس طرف جا رہے ہیں کیا ہمیں اپنے ڈیسنسی برقرار نہیں رکھنی چاہیے کیا ہمیں اپنا زرف برقرار نہیں رکھنا چاہیے میں نے سیولائیزڈ پولیٹیشنز دیکھے بہت اچھے جرنرلیس دیکھے جو کہ ذاتیات پر اتر آئے گورنمنٹ کے در بہت سارے کرپٹ لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہیں جن کے ویسے ہماری قوم کو نقصان بھی ہوا ہے اور میں ذاتی طور پر ان چیز کے ان لوگوں کے اور اس پوری سیچویشن کے اگینسٹ ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے we should stand against them but ہمیں اپنی ڈیسنسی اور ذرف کو برقرار رکھنا چاہیے لوگوں نے باقاعدہ تصویریں شیئر کیونی ایک comparison کرتے ہیں ایک انسان کو چانوروں کے ساتھ اور مختلف قسم کے میمز بن کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ ہماری ڈیسنسی اجازت نہیں دیتی ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہمارا ریلیجن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر آیت ایک شیئر کی تھی دوبارہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ شیئر کروں گا سورہ حجرات کی آیت ہے اے ایمان والو ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے وہ گروہ تم سے بہتر ہو اب یہاں گروہ سے مراد میرا کوئی opposition یا political parties نہیں ہیں ایک گروہ سے مراد آپ کا ایک human being بھی ہو سکتا ہے ایک شخصیت بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسے اناثر موجود ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانتے ہیں جو چھوٹ بولتے ہیں جو کرپٹ ہیں we should stand against them اور ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے بہت سارے دلیلوں کے ذریعے فیکس کے ذریعے اپنے نمبرز کے ذریعے بہت ساری طریقے ہیں اس کے لیکن تمیز کے دائرے میں پیٹر پر آپ بہت سارے ٹویٹس دیکھیں ایک ٹویٹ کو ہی کرتا ہے نیچے لائن لگ جاتی ہے indecent comments مطلب this is not what we Pakistanis are ہم سب مل کر اس چیز کو چینج کے جو کی چینج لا رہے ہیں جو عمران خان صاحب چینج لا رہے ہیں ہم چینج لا رہے ہیں so let's just bring that change rather than going towards indecency اور اس طرح کی comments we should bring them up میں نے بہت پہلے ایک ایک پروٹیس دیکھا تھا اور that was first time actually کیونکہ میں خود اس European society اور US society اس کے اندر میں وہ چیزیں میں نے اسے دیکھی بھی نہیں تھی انہوں نے ٹی وی پہ دیکھی تھی میں نے لیکن میں نے اس پروٹیس میں کیا دیکھا کہ ایک خاتون میرے خال سے وہ لاہور کے اندر ہی ہوا تھا وہ خاتون جو پولس پوری بھاری نفری موجود تھی ان کے قریب گئی انہوں نے اس پولس والے کے بندوق کی نالی نوزل میں ایک پھول ڈال کر رکھ دیا تو it was a very good gesture میں خود اس چیز پہ سرپرائز ہوا تھا کیونکہ میں لے بھی ایک نہیں بات ہی تھی یہ کہ پی ٹی آئی ایکشلی تو میں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آگے جو چیزیں آئیں آگے ہم پروٹیسٹ کریں یا آگے چلیں ہم سٹینڈ لیں کسی چیز کے اگینس تو we should maintain that circle of decency ہمیں بڑا خیال کرنا چاہئے کیونکہ ہماری آنی مالی نسلیں اور ہماری جو current present جو جو لوگ ہیں ہمارے اردگرد وہ ہم ہی سے سکیں گے آپ جیسے لوگوں سے میری جیسے لوگوں سے ہی سکیں گے فورشنٹلی اچھی بات ہے کہ ہم ہم as a nation جو نئی جنریشن آ رہے ہیں وہ بڑی پڑی لکھی ہے qualified ہے اور پی ٹی آئی کے اندر میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں جو کہ بڑے ماشاءاللہ پی ایج ڈی ماسٹرز بچلرز بڑی ہائیلی qualified لوگ ہیں لیکن اس چیز سے ہم لوگ ہنٹے نہیں باقی اگن میں کہوں گا we are fortunate enough to have عمران خان as a leader as a true leader اور انشاءاللہ پاکستان کی ہم اسی طرح خدمت کریں گے پاکستان زندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ